اسلام علیکم امید آپ خیریت سے ہوں گے بہت بہت شکریہ آپ کے کائنڈ فیڈبیک کا آپ لوگوں کی ریکویسٹ پہ میں ایک اور بہت اہم ویڈیو لے کر آیا ہوں اگرچہ اس ٹاپک پہ ہم بہت پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی تقریباً کوئی آٹھ ماہ پہلے نو ماہ پہلے لیکن اب چونکہ ایمازون پاکستان میں آ گیا ہے اور بہت سارے پاکستانیز کو اس کانسپٹ کا بھی پتہ نہیں ہے اور وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ سر ایمازون پہ بزنس کرنا سمجھ میں آتا ہے یہ ایمازون ایف بی اے کیا ہے تو میں نے سوچا چلیں ایمازون ایف بی اے پہ ایک ویڈیو بناتے ہیں اور پاکستانیوں کو بتاتے ہیں کہ ایف بی اے ہوتا کیا ہے اور یہ کس طرح سے کام کرتا ہے دیکھیں ایک ٹرم یوز ہم کرتے ہیں ایف بی اے ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں ایف بی ایم FBA کا لفظی معنی ہے Fulfillment by Amazon اور ایک term ہم جو use کر رہے ہیں FBM اس کا مطلب ہے Fulfillment by Merchant Merchant کس کو کہا جاتا ہے ہم لوگ جو ایمازون پہ اپنی چیز کو بیچتے ہیں زیادہ تر جو مشہور ایک term ہے وہ ایمازون FBA ہے FBA میں ہوتا کیا ہے سمجھنا پڑے گا آپ لوگوں کو FBA basically ایک shipment method ہے یا order fulfillment method ہے مشکل الفاظ بول دیئے آسان کر دیتے ہیں اس کو جب آپ کو کسٹمر کوئی order کرے گا ایمازون پہ تو وہ order کیسے آپ کسٹمر تک پہنچائیں گے اس کا فیصلہ ان دو terms پہ ہوتا ہے کیا آپ نے FBA model کو select کیا یا FBM model کو select کیا اگر آپ نے FBA model کو select کیا یعنی کہ fulfillment by Amazon تو جب کسٹمر آپ کو ایمازون پہ آکے آپ کی لسٹ کے اوپر آکے order place کرے گا تو یہ ایمازون کی responsibility ہے کہ وہ اپنے warehouse سے اس چیز کو pick کرے گا pack کرے گا اور کسٹمر کو ship کر دے گا اس کے علاوہ اگر کسٹمر کو چیز پسند نہیں آتی اور کوئی refund claim کر لیتا ہے تو یہ ایمازون کی responsibility ہے کہ اس refund کو کسٹمر سے اس product کو واپس لے کر آنا بھی ایمازون کی ذمہ داری میں شامل ہے اس کو ہم کہتے ہیں FBA means کے کسٹمر نے order دیا ایمازون نے اس کو pick کیا pack کیا اور کسٹمر کو ship کر دیا دوسرا بزنس model ہوتا ہے FBM اس میں یہ ہوتا ہے کہ inventory ہم ایمازون کے پاس نہیں بھیجتے اس میں جو بھی product ہم نے بھیجنی ہوتی ہے وہ ہم اپنے پاس رکھتے ہیں اب اپنے پاس رکھنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو پاکستان میں ہی رکھ لیں اور جب آپ کی list کے اوپر order آئے جو کہ آپ نے list یورپین مارکٹ میں لگائی ہے یعنی north american مارکٹ میں لگائی ہے اور آپ اس کو پاکستان سے ship کریں کیونکہ اگر آپ پاکستان سے ship کریں گے تو اس product پہ number one freight بڑا different charge ہوئے گا number two جو سب سے زیادہ problem والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ time بہت لگ جائے گا بہت time taking کام ہے کہ اگر آپ نے یہاں سے کچھ کینیڈا میں ship کرنا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں FBM کے اندر بھی دو طرح کے طریقہ کار ہیں FBM میں اگر یہاں تو اس country میں آپ کے کوئی عزیز رشتہ دار موجود ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں آپ ایک ہی بار اپنی inventory کو اپنے رشتہ دار کے گھر پہنچا دیتے ہیں اور جب amazon پہ آپ کو order آتا ہے تو آپ اپنے اس cousin سے کہتے ہیں کہ یار میں تمہیں اس کے لیبل بھیج رہا ہوں تم اس کے اوپر یہ sticker لگاؤ اس کو pack کرو اور اس کو جا کے نیٹی سی ایس یا جو بھی آپ نے shipping line وہاں چوز کی ہوگی amazon کے اوپر اپنے seller central پہ وہ آپ اسے office کا بتاؤ گے اور وہ جا کے اس office میں آپ کی product دے آئے گا اب courier والے کیا کریں گے اس product کو اٹھائیں گے اور customer تک پہنچا دیں گے means کہ اس میں آپ کو محنت کرنی پڑی یا آپ کو اپنے cousin کا احسان لینا پڑا کہ بھائی یہ کرو ایک دو orders کے لیے تو cousin کچھ بھی نہیں کہے گا لیکن اگر ان orders کی تعداد وقت کے ساتھ جب بڑھے گی تو definitely بڑھے گی کیونکہ آپ business کرنے بیٹھے ہیں تو آخر پہ وہ کہے گا یار یہ مجھے کس عذاب میں تم نے بھسا دیا ہے means کہ FBM model تب suit کرتا ہے اگر آپ اس country میں خود رہتے ہوں خاص طور پہ ہمارے جو overseas پاکستانی بہن بھائی موجود ہیں وہ Amazon پہ کام کر رہے ہیں تو وہ FBA کے ساتھ FBM کو بھی opt کرتے ہیں FBM کا فائدہ یہ ہوتا ہے ایک تو انہیں Amazon کو پیسے نہیں دینے پڑتے کیونکہ Amazon کی وہ services نہیں لے رہے اور وہ خود سے customer کو order ship کرتے ہیں so آپ کو system پتا چل گیا کہ FBA کیا ہے FBM کیا ہے FBA کے اندر Amazon کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ customers کے order کو fulfill کریں FBM کے اندر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ان orders کو fulfill کرنا ہے اب آپ کہتے ہیں کہ سر کام میں نے FBM کرنا ہے لیکن میرا باہر کوئی رشتے دار نہیں ہے تو اب میں کیا کروں اس کا solution یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر بہت ساری third party logistic organizations یا companies موجود ہیں جن کو آپ اکٹھے اپنی inventory بھیج دیتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کا Amazon پہ کوئی order آتا ہے آپ انہیں پتاتے ہو کہ بھئی یہ order اس address پہ ship کر دو تو وہ آپ کی instructions پہ ایک ایک order کو different customer کو جس کا بھی order آیا ہوتا ہے اس کو ship کر دیتے ہیں وہ آپ سے per order جو ہے وہ ایک amount charge کرتے ہیں اب آ جاتے ہیں FBA کو دوبارہ سمجھنے کے لیے یہ تو آپ کو بتا چل گیا نا کہ FBA ہوتا کیا ہے اب دوسرا question لوگوں کے پاس یہ ہوتا ہے کہ سر پاکستان سے ہم اپنی inventory کیسے Amazon پہ بھیجیں ابھی recently آپ لوگوں نے خبر سنی ہوگی کہ پاکستان جو پاکستان کی جو government کی courier service ہے post service جو ہے اس کو Amazon کے ساتھ affiliation مل گئی ہے Amazon نے اس کو ایک acceptable courier list میں ڈال دیا جس طرح پاکستانیس کو اس نے acceptable list میں ڈال دیا کہ آپ پاکستانیس اپنا account بنا سکتے ہیں اس طرح پاکستان post کو اب انہوں نے ان کے ساتھ ایک contract sign ہو گیا ہے کہ بھائی اب آپ آپ ہمارے representative بن کے آپ یہاں سے products کو Amazon تک پہنچا سکتے ہیں Amazon کے warehouse پہ پہنچا سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان post کو نہیں use کرنا چاہتے ہیں آپ ڈی ایچ ایل کو use کر سکتے ہیں آپ fedex کو use کر سکتے ہیں آپ نے جو بھی چیزیں بھیجنی ہیں آپ fedex کے تھو Amazon کے warehouse پہ بھیج سکتے ہیں اب Amazon کا warehouse کونسا ہے اس کا address کیا ہوتا ہے ظاہری بات ہے آپ کو اس چیز کا بالکل concept نہیں ہے کیونکہ بینگ پاکستانی جن کو ابھی idea بھی نہیں تھا کہ Amazon پہ کام کس طرح ہو رہا ہے ان کی بات نہیں کر رہا جن کو پہلے سے پتا ہے میں ان لوگوں کو بات کروں majority کو نہیں پتا انہوں نے بس Amazon کا نام سنا رہا انہوں نے کہا جی ہم بھی کاروبار کریں گے تو ان لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ پہلا کام تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ ہم نے بیچنا کیا اس کو ہم product hunting کہتے ہیں product hunting کے بعد ہم کرتے ہیں اس کی sourcing اب مثال کے طور پہ ہم نے اس کی sourcing پاکستان سے کر لی اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کی sourcing پاکستان سے ہی کریں ہم چائنہ سے کر سکتے ہیں فلپین سے کر سکتے ہیں تھائی لینڈ سے کر سکتے ہیں انڈیا سے کر سکتے ہیں پوری دنیا ہماری سپلائر ہے تو جو product آپ نے ڈھونڈی ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ بھائی وہ product کس country میں best ہے اور اچھی price پہ مل رہی ہے آپ نے اب کیا کرنا ہے اس product کو اٹھانا ہے اور ایمازون کے wear house پہ پہنچانا آپ کیسے پہنچاتے ہیں اس کے لیے ہم اپنے seller central میں جایا کرتے ہیں seller central میں جا کے اپنی list کے اوپر جا کے جو بھی ہم نے اس کی list لگائی ہوتی ہے list کے اوپر جا کے ہم send replenish inventory کرتے ہیں اور وہاں پر جو جو ایمازون ہم سے questions کرتا ہے کہ بھائی جو آپ چیز بیچ رہے اس کا size کیا اس کا weight کیا اس کی labeling آپ خود کرو گے اس میں بھی ایک labeling کا ایک پورا procedure ہوتا ہے میں already اس پہ ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں کہ آپ کیسے اپنی shipment کو ایمازون کے wear house تک پہنچاتے ہیں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ آپ پاکستان سے پہنچا رہے ہیں چائنہ سے پہنچا رہے ہیں یا امریکہ میں بیٹھے ہیں وہیں سے پہنچا رہے ہیں طریقہ کا سیم ہوتا ہے وہ ویڈیو آپ لازمی جا کے دیکھئے گا کہ کیسے آپ نے اپنی shipment کو ایمازون کے wear house میں پہنچانا ہے سو جب چیز ایمازون کے wear house میں پہنچ جاتی ہے اور آپ کی list ہو جاتی ہے active تو آپ کیا کرتے ہیں اب آپ کو آنے شروع ہو جاتے ہیں order اب جب آپ کو آرہے ہیں order اب یہاں تو ایمازون اس کو fulfill کرے گا یہاں آپ خود اس کو fulfill کریں گے اگر ایمازون fulfill کرے گا تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو ایمازون FBA کر رہے ہیں means fulfillment by ایمازون کر رہے ہیں اور اگر آپ خود کریں تو آپ کہتے ہیں بھئی میں تو ایمازون FBM کے model پہ کام کر رہا ہوں سو بیسیکل یہ دو models ہیں order fulfillment کے آپ ایمازون کی services لے لیں یا آپ خود اس میں engage ہو کے خود سے یہ کام کریں دونوں کے فائدے ہیں FBA کے بہت زیادہ فائدے ہیں FBM کے تھوڑے سے کم فائدے ہیں FBM کا صرف ایک فائدہ ہے کہ آپ کو تھوڑی سی cost میں benefit مل جاتا ہے آپ کا profit تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے FBA کا advantage یہ ہے کہ بھائی آپ کی tension ہی ختم آپ رات کو سو رہے ہیں آپ کو order آ رہے ہیں اور ایمازون ہی آپ کے سارے clients کو دیکھ رہا ہے اور orders کو fulfill کر رہا ہے ایون اگر کوئی return بھی آ جاتا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ایمازون اس کی responsibility ہے کہ وہ وہاں سے order کو پکڑے گا اور لا کے دوبارہ ویراوس میں رکھ دے گا اور آپ کو وہ پتا دے گا کہ بھائی یہ آپ کی unfulfillable inventory ہے کیونکہ یہ آپ کو order return آیا تو آپ کی مرضی ہے کہ اب آپ اس order کو یہاں تو آپ dispose کر دیں گے یہاں آپ کیا کریں گے آپ اس کو واپس اپنے ویر ہاؤس پر مغوا لیں گے اب آپ کا ویر ہاؤس تو وہاں پر نہیں ہوگا اگر نہیں ہوگا تو آپ اسے dispose بھی کروا سکتے ہیں یا اگر آپ کا کوئی رشتے دار ہے تو آپ اس رشتے دار کے پاس بھی اس product کو پہنچا سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ دونوں concept سمجھ آئے ہوں گے کہ ایمازون fpa کیا ہوتا ہے اور ایمازون fbm کیا ہوتا ہے اور پھر بھی اگر کوئی آپ کے ذہن میں question ہے نیچے comment section میں آگے بتائیں انشاءاللہ میں اس کو answer کروں گا اپنا بہت سارا خیارہ کیے گا پاکستان زندہ وال اپنا بہت سارا خیارہ کیا